السلام علیکم دوستو دبائی میں فسے خاص کر ان دوستوں کے لئے جو اس وقت پریشان ہیں ان کے لئے بہت ہی اچھی خبر لے کر آیا ہوں امرات میں فسے پاکستانیوں کے لئے پی آئی اے کی پہلی پرواز 18 اپریل کو اسلام آباد روانہ ہوگی پوری تفصیل اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھنا ہے پاکستان جانے والے تمام مسافروں کو ائرپورٹ پر قیم کر نتینہ سنٹر میں کم از گم سات دن ٹھہرائے جائے گا اور پہلی پرواز دبائی سے اسلام آباد روانہ ہوگی اس کے بعد ابو زیبی سے بھی پرواز پاکستان جائیں گی اور دوستو عرب امرات میں اس وقت پچیس سے تیس ہزار پاکستانی فوری طور پر وطن واپسی کے منتظر ہیں جن میں کرونا بہران کے بیس نوکروں سے ہاتھ دھونے والے ویزٹ ویزے پر گئے پاکستانیوں کی بڑی تعداد شامل ہے اور دوستو عرب امرات میں تائینات پاکستانی سفیر غلام دستگیر نے خوش خبری سنائی ہے کہ 18 اپریل بروز ہفتہ دبائی سے اسلام آباد کے لیے پی آئی اے کی پہلی پرواز روانہ ہوگی اس کے بعد دبائی اور ابو زیبی سے قومی ائرلین کی مزید پروازیں لہور اور کراچی کے لیے روانہ ہوگی غلام دستگیر نے مزید بتایا کہ یہ خصوصی پروازیں امرات میں فسے پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے چلائی جا رہی ہیں حکومت پاکستان مشکلات میں گھر پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کے لیے امارتی احکام سے بھرپور رابطے میں ہے خصوصی پروازوں میں ان پاکستانیوں کو تردی جی جائے گی جو ویزٹ ویزوں پر امرات آئے تھے یا پھر کرونا ویرس کی وبا کے بحث اپنی نوکروں سے محروم ہو گئے ہیں یا ان کے اقاموں کی مدد ختم ہو گئی ہے اور دوستو پاکستانی صفیر نے امرات میں مقیم پاکستانی کمیٹی سے کہا ہے کہ وہ تھوڑا اور صبر کر لیں جلد پاکستانیوں کی مملکت واپسی کا عمل شروع ہو جائے گا اگرچہ پی آئی اے کی جانے سے پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے محدود پروازیں چلائی جا رہی ہیں تاہم فلائی دبائی امریٹس اور اعداد ایرلین کو بھی پاکستان کے لیے پروازیں دوبارہ شروع کرنے کی جلدی اجازت ملنے کا بھرپور انکام ہے جس کے بعد پاکستان کے مختلف شہروں کے لیے فلائٹر شروع ہو جائیں گی اور دوستو اس وقت پچیس ہزار کے قریب پاکستانیوں نے فوری طور وطن واپسی کے لیے ریڈشٹر کروا رکھی ہے پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے خصوصی پروازوں کا اعلان اور تفصیلات جلد زہر کر دی جائے گی فیلحال پاکستان میں فلائٹ اپریشن پر 21 اپریل تک پابندی عید ہے امرات سے پاکستان جانے والے فلائٹ صرف وطن واپسی کے خوشمند پاکستانیوں کے لیے مخصوص ہوں گی اور دوستو پاکستان سے کسی شخص کو فیلحال عرب امرات آنے کی اجازت نہیں دی گئی کیونکہ امراتی حکومت نے منکت سے باہر موجود تمام امراتی اور غیر ملکیوں کے امرات میں داخلے پر عارضی طور پر پابندی لگا رکھی ہے اور عرب امرات میں پی آئی اے کے ریچل منیجر شاہد علی مغل نے غلف نیوز کو بتایا کہ لاہور اور کراچی کے ائرپورٹ پر بھی کرنٹینہ کے انتظامات مکمل ہونے کے بعد امرات سے پروازے اتارنے کی اجازت مل جائے گی اور دوستو ابو زیبی میں بھی محصور پاکستانیوں کے لئے پروازے شروع کی جا رہی ہیں تاہم یہ خصوصی پروازے محدود گینٹی میں ہوں گی پاکستان جانے والے تمام مسافروں کو ائرپورٹ پر بنائے گئے خصوصی کا نتینہ مراکز میں کم اچ کم سات روز کے لئے ٹھہرایا جائے گا اور اس کے بعد انہیں گھر جانے کی اجازت ہوگی پاکستان کی نجی فضائی کمنی ائر بلو کے سنٹر منیجر عباس رضا ڈار نے گلف نیوز سے باقچیت میں کہا کہ ائر بلو کو پاکستانی حکومت کی جانب سے امراض سے پاکستانیوں کو واپس لانے کے لئے اجازت کا انتظار ہے جو ہی اجازت ملی پروازے شروع کر دی جائیں گی عباس رضا ڈار نے وعدہ کیا ہے عباس رضا ڈار نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی ائر لینڈ کی ٹک ٹک کم قیمت ہونے کے بعد مزدور طبقہ اور کم عمدین والے افراد زیادہ تر ان کے جہازوں پر سفر کرنا پسند کرتے ہیں تو دوستو یہ تو تازہ ترین اپ ڈیٹ تھی کہ اٹھارہ اپریل کو دوبائی سے پہلی فلیٹ اسلام آباد روانہ ہوگی دوستو یہ بہت اچھی خبر ہے آپ جتنے بھی بھائی اس وقت دوبائی میں پریشان ہیں انشاءاللہ آپ پریشان نہ ہوں اللہ تعالی نے آپ کی دعائیں قبول کر لی ہیں انشاءاللہ بہت جلد آپ اپنے وطن آ جائیں گے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی اور اپ ڈیٹ سے میں آپ کو اگھا کرتا رہوں اللہ حافظ